نمسکار دوستو کل ام نے مغد کے اتکرس کا دل کیا تھا مغد سامراجی کا اتکرس کن کن کارڈوں سے اور کن کن راجبنسوں کے یوگدان کا پرنام تھا چھاتروں آج ہم پرچین بھارت میں جو ویدیشی آکرمت ہوتے ہیں پرتون ویدیشی آکرمت ان کے بارے میں اتحان کریں گے ایرانی کا مرفاش ایرانی کنن جو آکرمت ہوتے ہیں ان کا بشتر دجن کرتے ہیں پرچین بھارت میں جو پرچین ویدیشی آکرمت کا اولہک ملتا ہے وہ ہے حکامنی سامراجی حکامنی آکرمت حکامنی ونس جو پارسک سامراجی میں تھا ایران جس کے ہم آج کہتے ہیں ایرانی ساسک جہاں حکامنی سامراجی حکامنی ونس تھا اس ونس کا جو پرچھم ساسک تھا اس نے بھارت کے اوپر آکرمت کرنے کا اسفل پریاس کیا اس ونس کا سائرس پرچھم سائرس پرچھم ساسک تھا اس نے بھارت کے اوپر آکرمت کرنے کا اسفل پریاس کیا تھا لیکن اس کو کسی بھی پرکار کی سفلتہ حاصل نہیں ہوئی اسی ونس میں آگے دارہ پرچھم دارہ پرچھم جو کی دارباہو کے نام سے سب وکھیا تھے اس نے بھارت کے اوپر آکرمت کیا تھا اور وہ بھارت پر آکرمت کرنے میں ویجے پرابت کرنے میں سفل رہا اس لئے پرچھم سفل آکرمت کاری دارہ پرچھم تھا اس کے تین جو سلالیک ہے بےہیستون پرسی پولیس اور نکسے رستم میں اس کی ویجے کا اولیک ہے اور وہ سندھو ندی کے تٹورتی شتروں کو ویجید کرتا ہے اور یہ جو شتر ہے وہ پارسک سامراجے کا بیشوہ پرانت بنتا ہے اور اس کا اولیک تتکالین سبھی اتھیاسکار کرتے ہیں اس پرکار بھارت کے اوپر پرثم سفل ویدیشی آکرمن یا آکرمن کرتا دارہ پرثم تھا اور اس نے سندھو ندی کے تٹورتی شتروں کو ویجے کیا تھا اسی ونس کا دارہ دویتی تھا اس کو سکندر کے دوارہ پراشت کر دیا جاتا ہے اس لیے بھارت کا یہ جو شتر ہے وہ الیکجنڈر د گریٹ کے ادینست ہو جاتا ہے اس ایرانی آکرمن کا بھارت کے اوپر کیا پرخوا اکثر پریقشاوں میں پوچھا جاتا ہے کہ اس ایرانی آکرمن سے ایک تو سمودری مارگوں کی خوز ہوئی فلسروف یاپار اور وانی جی کا وکاس ہوا خروشتی اور ارمائی کی جو لیپی تھی اس کا یہ پرسلن ہوا ابھی لیک لکھنے کی جو پرمپرہ ایرانیوں کی تھی وہ بھی یہاں پہ پرسلیت ہوتی آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ اشوک ہے وہ اپنے سامراج میں شلال سے اپنی اتاج اگیاوں کو لکھواتا ہے تو شلال لکھنے کی پرمپرہ کا پرچلن کشترپ پرنالی کا پرچلن یہ سبھی پرحاو ایرانی آکرمن کے ہیں ایرانی آکرمن کرتا ہوں ایرانی سامراج کا پرانت بننے کے پرنام سرو بھارت میں یہ دیکھنے کو ملتی اگلا آکرمن ہے یونانی آکرمن یونان کے الیکجنڈر دا گریٹ سکندر جو مکدونیا کے ساسک ہیں انہوں نے بھارت کے اوپر آکرمن کیا ہے 326 عیسی پور میں وہ بلخ کو جیتتے ہوئے بھارت کے اوپر آکرمن کرتا ہیں تکشیلا کا ساسک آبھی اس کے سامنے آتم سمر پڑ کرتا ہیں لیکن 326 عصہ پور میں جیسی وہ جہلم ندی سندھ ندی کو پار کرتا ہیں تو جہلم ندی کے کنارے جس کا نام ہے وطستہ پراجیم ویدوں میں ہم نے سنا ہے پڑا ہے کہ جہلم ندی کا نام تھا وطستہ اور جہلم کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہاں کا ساسک ہے پورش تو پورش اور سکندر کے مددے گمشان ید ہوتا ہے جسے وطستہ کا ید یا ہائیڈے سپیچ کا ید بھی کہا جاتا ہے یہ ید اتنا بھہاوہ تھا اور اتنا پرینام دائی تھا کہ پورش نے اس ید میں اپنے اپرطیم سوریہ کا پردرشن کیا اور یونانی سینہ کو یونانی ساسک کو یہ دکھا دیا کہ بھارتی جو ساسک ہیں بھارتی سینہ ہیں وہ کتنی ویر بہدر اور دسمان کو جواب دینے میں سسکت لیکن سکندر جو کی وشو ویجے کے لئے نکلا تھا جس کے پاس وشال شینہ اور آدھونک ہتھیاروں سے جو لیس تھا اس کے سامنے چھوٹا سا سامراج چھوٹا سا ستر کا مالک پورش کب تک ٹک پاتا لیکن پورش کی ویرتا اور شوریہ شے پرباگ دھوکر کے سکندر مواری سامراج جو کی مغت سامراج مغت سامراج جو نند ونس ہے گھنانند کے اوپر آکمہ کرتا ہے اور لیکن تیرہ سو تیئیس تک وہ پونے اپنے پرانتوں کے اور لوٹ جاتا ہے تیرہ سو تیئی میں اس کی مرتی ہو جاتی ہیں بھارت میں وہ دو نگروں کی ستھاپنا کرتا نکیہ اور بکا فیلا نکیہ مہانگر بکا فیلا جہاں کی سکندر کا گوڑا مرتا ہے ویجیت پرانت وہ اپنا سینہ پتی فیلیف سے اس کو سومپ کر کے وہ پونے لوٹتا ہے لیکن راستے میں اس کی مرتیو ہو جاتی ہے یونانی آکرمن کے بھارت کے اوپر پرحاو میں مدرہ نرمان جو مدرہ اس میں پسلے تھی وہ یونانیوں کی دین گاندھار کلا جو آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں مطورہ کلا اور گاندھار کلا دو کلا کا بکا اس میں گاندھار کلا پون تا یونانی پربھاؤوں سے پربھاویت ہے تو یہ بھارت کے اوپر پر پراشین بھارت میں جاتی ہے جو کی آپ لوگ اس ویس آپ سے اس کا اتر دیں اس کو ہاتھ پسات کریں اور موسیقی